آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث مبارک سناؤں گا اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا تو جنت آپ پہ واجب ہو جائے گی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دین اسلام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دے گا سبحان اللہ اس کو یاد کر لیا اتنی چھوٹی دعا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جس نے صبح تین مرتبہ رات کو تین مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خود راضی کرے گا اور جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بادشاہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے سبحان اللہ اکبر اگر وہ کسی کو قیامت کے دن راضی کرے اے میرے بندے تو کس طرح راضی ہوگا تو وہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت و فردوس میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا فرمائے گا وہ دعا یہ ہے جو تین مرتبہ صبح پڑھنی ہے تین مرتبہ شام کو پڑھنی ہے وہ دعا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دین اسلام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوا میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دین اسلام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوا میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دین اسلام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوا تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام کو روزانہ یہ پڑھیں قیامت کے دن بادشاہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود راضی کرے گا اور دوسری حدیث مبارک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت آپ پہ واجب کر دے گا سبحان اللہ اس کو یاد کریں خود بھی کریں اور اپنے گھرولوں کو بچوں کو اپنی فیملی کو بھی یہ کروائیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ جنت بھی واجب کر دے گا اور اتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا آپ کو کہ بہت چھوٹی سی دعا اس کو یاد کر لیں اور اپنے گھرولوں کو بھی یاد کروائیں انشاءاللہ